اصراف سے بچنا نمود و نمائش سے بچنا اپنی 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 آمدنی کے مطابق ظاہر ہے آپ کی سیونگ بھی بچت اور یا سرمایہ کری وہ آپ کی انکم کے حساب سے ہوگی اگر آپ بالکل ہی ایج پیو ظاہر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو خیر ہے جب بہتر ہو جائے گا پھر معاملہ لیکن اصراف دیکھیں جو غیر ضروری چیزیں خریدتا ہے بزرگ کا کرتے تھے اس کو اپنی ضروری چیزیں بھی بیچنی پڑتی ہیں ایک بقت آجاتا ہے وہ چاہے ملک کو یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھو کہ جی وہ سٹیل میل بیچ دیں جی پی آئیے بیچ دیں جی کیوں کیوں چونکہ ہم نے بہت سے کام غیر ضروری کیے تو اب ہمیں بہت سے ضروری چیزوں کے بارے ہوگی جی پرائیوٹائز کر دو فلانہ کر دو اچھا یہ بچت اور سرمایہ داری کا ایٹرینڈ ہونا چاہیے اصراف نمود و نمائش یہ بچیں تقریبات میں بھی بچیں رس کی توہین نہ کریں یہ شادیوں بے آؤں بے شاماش بھی بڑا اچھا کام کیا تھا یہ بانڈش وغیرہ کا مت کرو یہ اس لیے نہیں بے برکتی ہو جاتی ہیں یاد رکھیں یہ اور بہت گلمرس شادیاں اور فنکشنز وغیرہ یاد رکھیں پچھلے دن ہوں ہندوستان کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا بلینر سبی کو شاید آگے کا ہی وہ کام ہے اس نے پتہ نہیں کہ تب پہ تانشہ پہ سکتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے جو بھی ہے بچی جو بھی جس بھی مذہب کی ہو جس بھی ملک کی ہو اللہ اس کو آباد رکھے کیونکہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں بہت زیادہ پھر تو کل کلاں اگر ایلید کی وجہہ دیورس ہوئی تو کدھر گیا ہے یہ سارا تام چام نہیں پسند اس کو تو سادگی وقار بلکل مہمان ان کی خاطر تو بہت ہو سارا کریں لیکن حدود کے اندر اعتدال میانہ روی ہمارے لیے حکم ہے عبادت میں بھی اعتدال اور میانہ روی اچھا اگلا ہے کچھ ایسا کام کروں اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے ملک کے لیے بنینا انسان کے لیے کہ لوگ کہیں بھائی واہ اور اس میں لالچ نہیں نہ شورت کا لالچ ہو نہ دولت کا لالچ ہو خواہش کیا ہو کہ میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے اگر میں ذنی طور پر اتنا بلند آدمی نہیں ہوں تو اپنے لوگوں کے لیے اچھا کام کرنے اپنے محلے کے لیے کرنے اپنی گلی کے لیے کرنوں اپنے شہر کے لیے کرنوں ملک کے لیے اور جو بہت پڑے ہیں وہ تو بنینا انسان کے لیے وہ یہ ایڈیسن بجلی دے گیا دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے میرا خیال ہے اس ساری خیرات میں باقی سارا کچھ ہے ایک بجلی کے تفعیل پھر کہاں تک معاملہ میں آپ سے کمیونکیٹ کر رہا ہوتی نموہ پوائنٹ بہت خوفناک دل دکھتا ہے میرا اس بات میں مکڑتا ہوں بہت لکھا بھی وہاں پنکچویلٹی پابندی ہے اوقات ہماری کیا اوقات ہیں مجھے بے شمار لوگ ملنے آتے ہیں اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک آپ یقین کریں بیرون ملک جو آتے ہیں پاکستان اور میرے کسی دوستان باپ کے ثورت رابطہ کر کے ملکہ ان میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ہمیشہ ٹائم پر پہنچتے ہیں کبھی کوئی ٹریفیک میں پھرس گیا بچارہ ہے کچھ اور ہو گیا ماشاءاللہ یہاں جو رہنے والے ہیں ان کی تربیت ہی ایسی ہے ان کے لیے آدھا گھنٹہ بیس منٹ لیٹ ہونا میں تھوڑا بتمیز بھی ہوں جو کہ میں ڈانٹ دیتا ہوں جہار جھوڑ دیتا ہوں کہ بھئی یہ نہیں جب میں کہہ دیتا ہوں لیٹ ہو گئے اور رہنے دوں تو رستے سے باپس چلے جاؤ وجہ ہے کہ بھئی اس کے بعد ٹائم دیا ہے میں اگر آپ کے ساتھ کہتا ہوں جی بھا آپ ساتھ بجے آ جانا وہ آپ نے کوئی دس میں اعتقدر نہیں بہنے میں نے آٹھ ساڑھے آٹھ کا ٹائم کسی اور کو دی ہے اور جو وہ کوئی اور ہے وہ ممکن ہے کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اس نے صرف میرے ساتھ کرنی ہے تو یہ چھوٹے نہ کام پہ جانا نہ فلانا وقت کی پابندی جو نہیں کرتا وقت اس کے موں پہ تھوک دیتا ہے یہ پکی بات حضور کا یاد ہے نا کسی نے کہا تھا کہ میں اگلے دن گئے تو کھڑے تھے ڈوب کوئی مر گیا ہوگا معافی مانگی اس نے چھوٹے انتظار ہو بھٹی یہ نائن پوائنٹس ہیں اس پہ پھر تفصیلی بات ہوگی آپ میں بار بار گزارش کر رہا ہوں پچھلی بار بھی کیا اس بار بھی کر رہا ہوں اس پہ اپنا انپٹ دیں یہ ایک ریسرچ ہے یہ ظاہر ہے کوئی ultimate تو نہیں ہے آپ بتائیں کوئی چار فیکٹرز اور ہیں ہماری کوئی چار اور کجیاں خامیاں کمزوریاں جو ہمارے اندر ہیں کہ اگر اچھا وہ بھی رفع ہو جائیں یہ ممکن ہے آپ کو بات کہیں تو میں کہوں کہ وہ تو اسی چیز کو یہ جو آپ پوائنٹ بتا رہے ہیں یہ تو فلاں پوائنٹ کے اندر ہی کبر ہو گیا جیسے honesty کی integrity کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا بہت بڑا اس کا canvas بہت بڑا ہے so میں آپ کے input کا میں انتظار کروں گا انشاءاللہ بہت 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 نگل Bunu направidenteی Amat